انڈیا کے لیے امریکہ سے ایک بہت بڑی خوش خبری ہے اس کے اوپر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا کے سٹوڈنٹس کو روک لیں ان کو جانے نہ دیں کوئی طریقہ کریں کہ وہ واپس نہ جائیں یعنی انڈیا سٹوڈنٹس جو کہ امریکہ پڑھنے آتے ہیں تو امریکہ میں وہ گریجویٹ کرنے کے بعد اپنی ڈگری حاصل کرنے کے بعد واپس انڈیا نہ جائیں لیکن آخری آپ سے کوئیسٹن کروں گا حق سچ کی آواز کو بلند تو کرنا ہمارا حق ہے نا آخر اگر انہوں نے ایسا کیا تو غلط کی ہے بلکل ایسا کیا ہے ان کو معافی مانگنی چاہیے نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی رییکشن ویڈیو میں دوستو امریکہ کی طرف سے بھارت کے لئے ایک بڑی خبر آ رہی ہیں تراصل امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ الیکشن ہونے والے کیمپین وہاں پر شروع ہے اور امریکہ کے جو پورو پریزیڈنٹ ہے ڈولر ٹرپ ان کی طرف سے ایک بات کئی گئے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم پاور میں آئیں گے تو جو انڈیا سے اسپیسلی سٹوڈنٹ پڑھنے کے لئے آتے ہیں وہ یہاں پر ڈگری لینے کے بعد واپس انڈیا چلے جاتے اور وہاں پر بزنس کرتے ہیں تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے ان کے لئے گرین کارڈ کی ایسی سویدہ بنائیں گے کہ جیسے ہی ڈپلوما ان کے ہاتھ میں آئے گا گرین کارڈ بھی ان کے ہاتھ میں آ جائے گا اور ان کو ہم بھارت واپس نہیں جانے دیں گے ان کو امریکہ کے اندر ہی کام کروائیں گے تو اسی کے اوپر پاکستان کا میڈیا ڈسکس کر رہا ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا اور چائنا کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بڑے زبردست سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا کے سٹوڈنٹس کو روک لیں ان کو جانے نہ دیں کوئی طریقہ کریں کہ وہ واپس نہ جائیں یعنی انڈیا سٹوڈنٹس جو کہ امریکہ پڑھنے آتے ہیں تو امریکہ میں وہ گریجوئٹ کرنے کے بعد اپنی ڈگری حاصل کرنے کے بعد واپس انڈیا نہ جائیں بلکہ وہ امریکہ میں ہی رہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ واپس انڈیا جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر وہ ملینئرز اور بلینئر بن جاتے ہیں تو ان کا روکا جائے اب ان کا یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انڈیا کے سٹوڈنٹس امریکہ میں پڑھنے کے لئے آتے ہیں وہ اتنے ذہین ہوتے ہیں اور یہاں کی جب آلہ تعلیم وہ حاصل کرتے ہیں یہاں سے ڈگری حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ واپس انڈیا چلے جاتے ہیں اور انڈیا جا کر وہ اپنی جو کیپیبلیٹیز ہیں اور جو ان کی انٹیلیجنس ہے اسے کام میں لاتے ہوئے وہ بلینئر بن جاتے ہیں بہت جلدی بہت جلدی ترقی کر جاتے ہیں آپ دیکھیں ویسے انہوں نے بات ٹھیک کی ہے کہ انڈیا کے بلینئرز اٹھاتے ہیں اور ایشیا کے ریجسٹمنٹ بھی وہیں پر موجود ہیں تو وہ سب جو ہیں وہ باہر کے تعلیم یافتہ ہیں لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ انڈیا سٹوڈنٹس جو کہ امریکہ میں پڑھتے ہیں وہ صرف یہی سے تعلیم حاصل کرتے ہوں وہ اپنی آئی آئی ٹی سے بھی تعلیم حاصل کر کے آئے ہوتے ہیں آئی آئی ٹی کی بھی ان کے پاس تربیت ٹریننگ اور ایڈوکیشن ہوتی ہے لیکن ٹھیک ہے ڈانلڈ ٹرم نے یہ کہا تو سب سے زیادہ جو فورن سٹوڈنٹس امریکہ میں ہیں وہ چائنیز اور انڈینز ہیں اس میں بھی چائنہ اور انڈیا کی ریح سے آپ یہ دیکھئے تو دیکھیں اس میں ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ بڑی خوشخبری ہے انڈین سٹوڈنٹس کے لیے کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر جو سٹوڈنٹس ان کے لیے ویزے کے بڑے مسائل ہوتے ہیں اور پھر جب وہ اپنی تعلیموں کمل کر بھی لیتے ہیں تو بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ رہنا چاہتے ہیں یہاں پر کام کرنا چاہتے ہیں یہاں پر بہت اپرچینٹیز ان کے پاس ہوتی ہیں اور وہ یہاں سے حاصل کیوئی ایڈکیشن کو یہاں پر لگانا جاتے ہیں لیکن گرین کارڈ ان کو نہیں مل پاتا کیونکہ بڑا اس کا پروسیجر اور سب بڑا مشکل ہوتا ہے تو پھر ان کو واپس جانا پڑتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے لیکن اس کا ایک اور انگل یہاں پر امریکہ کی جو حکومت ہے ڈونالڈ ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں بات کہ وہ انڈین ٹیلنٹ کو کھینچنا چاہتے ہیں انڈین ٹیلنٹ کو وہ پل کر رہے ہیں کہ آپ واپس نہ جائیں آپ یہی پر رہیں ہم آپ کو ہر طرح کی فیسلیٹی دیں گے اور ہم آپ کو گرین کارڈ دیں دیں کوئی مسئلہ ہے بینگ اے پریزیڈنٹ اف امریکہ تو وہ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں اپنے کنٹری کے لیے کر رہے ہیں اور ان کو یہ پتہ ہے کہ دنیا میں جو انڈین یوت ہے اس نے دنکا بجایا ہے دنکا بجرا ہے انڈین یوت کا اس وقت پوری دنیا میں جتنی بھی سی اوز ہیں ٹیک کمپنیز کے سب کے سب انڈینز ہیں تو کسی بھی کنٹری کا جو ہوگا پریزیڈنٹ یا پرائم نیسٹر وہ یہی جائے گا کہ اچھی بات ہے جو انڈین سٹوڈنٹس ہیں وہاں کا جو ٹیلنٹ پول ہے اس کو کھینچا جائے اپنی طرف لے آئے جائے اور اپنے کنٹری کے لئے استعمال کیا جائے لیکن اس میں جو انڈیا ہے اس کے لئے یہ بات کہی جا سکتی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر کنٹری جو ہے خاص طور پر انڈینز میں تو یہ نیشنلزم ہوتا ہے وہاں پہ تو خاص طور پر دیکھئے جو مودی صاحب کی حکومت ہے اس دوران جو ایک نیشنلزم پیدا کیا گیا ہے لوگوں کے اندر تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ وہی کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ انڈیا کے میں رہ کر انڈیا کے لئے کام کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں تو وہاں پر ایسا سوچا جا سکتا ہے میں دیکھ رہی تھی کئی پروگرامز بھی ایسے ہو رہے تھے جس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ دیکھئے جو ڈونال ٹرمپ ہے وہ ہمارے ٹیلنٹ کو کھینچ کر لے کر جا رہے ہیں اور وہ ان کو لے جانا جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ واپس انڈیا وہ نہ جائیں تو ہمارا دوسارا ٹیلنٹ جو باہر چلا جائے گا اچھا میں اس سے اتنا زیادہ agree نہیں کرتی میں اس سے disagree کرتی ہوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کی پاپولیشن دنیا میں سب سے زیادہ ہیں وہاں پر آپ جتنی بھی جوپس کریٹ کر دیں پھر بھی کمی رہتی ہے جوپس کی سب سے زیادہ پاپولیشن دنیا کی ہوگی آپ کتنی جوپس کریٹ کریں گے جتنی بھی جوپس کریٹ کریں گے کہیں نہ کہیں تو کمی رہے گی تو اور پھر یہ کہ بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس جن کے لیے آپ اس کے لیول کی جوپ جو ہے وہ نہیں کریٹ کر پاتے تو اس وجہ سے ہاں اگر تو وہ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا کنٹری نہ ہوتا اور پھر یوت بھی کتنی زیادہ ہے وہاں پر یوت ریشو اور اتنی ایکٹیویٹ یوت ہے تو اس کو تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ چاہیے کام کرنے کے لیے تو اس کے لیے اتنی جوپس کریٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے میرا خیال یہ ہے کہ ایسے کنٹری کو تو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے کہ اس کے لوگ باہر جا کے بھی کام کریں اور دیکھیں جب انڈیا کے سٹوڈنٹس امریکہ آئیں گے یہاں پر آ کر اس کے بعد یہاں پر بس بھی جائیں گے تو ریمیٹنسز تو وہیں بڑھ جاتی ہے اور جیسے میں نے کہا کہ ان کے اندر جو ایک نیشنل ایزم ہے وہ تو اس چیز کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتے ہیں پاکستان کی طرح وہ سسٹم وہاں پر چلتا رہتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف جو کیمپینز چلتی رہتی ہیں اس بنا پر ملک کا بھی جو نقصان ہو رہا ہوتا ہے لیکن انڈیا میں ایسا نہیں ہے وہاں کی حکومت بھی اس کے پر بڑی نظر رکھتی ہے اور نریندر مودی صاحب کی یہ تھرڈ اننگز میں تو انہوں نے جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ وہ جو وہ فیکٹرز لے کر چلتے ہیں وہ اسی طریقے سے لے کر چلیں گے تو اس کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ اس کا ایک اور فائدہ دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ جو انڈین سٹوڈنٹس ہیں وہ جب امریکہ آتے ہیں یہاں پر کام کرتے ہیں تو پھر یہاں پر ان کے کونیکشنز بھی بنتے ہیں لابنگ کا بھی فائدہ ہوتا ہے یہاں پر بڑی تعداد جو انڈینز کی ہے ان کی لابنگ بہت سٹرونگ ہے دوستو آئے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر اپنے پاکستان کے پترکار آلیا شاہ کو سنا ہے انہوں نے وہ جس خبر کو ڈسکس یہاں پر کر رہی وہ امریکہ سے جڑی ہوئی ہے بھارت کے لئے ہیں اسپیسلی وہاں پر جب انٹریو ہو رہا تھا امریکہ کے پورو پریزیڈنٹ ڈالرن ٹرمپ کا تو ان سے پہنچا گیا کہ امریکہ کے اندر کئی سارے ایسے سٹوڈنٹ آتے ہیں جو بریلینٹ ہوتے ہیں وہ جب یہاں سے ڈپلومہ ڈگری لیتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے کنٹری میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے نا وہ ملینئر بلینئر بن جاتے ہیں وہ بڑے بڑے بزنس کھڑے کرتے ہیں تو اسپیسلی انہوں نے چائنہ کا نام لیا اور چائنہ کے بعد انہوں نے اسپیسلی انڈیا کا نام لیا کہ انہوں نے کہا کہ انڈیا سے جو سٹوڈنٹ آتے ہیں ان کے لئے ہم ایسی ویہستہ کریں گے کہ جو یہاں پر انڈورسٹی میں آئیں گے دو سال چار سال ڈپلومہ لیں گے ڈیگری لیں گے اس کے بعد ہم ان کو جو ہے نا ترنت گرین کارڈ کی فیسلیٹی دیں گے ایسی ویہستہ بنائیں گے تاکہ وہ واپس انڈیا نہ جا سکے وہ یہی رہے یہی کام کرے یہی بزنس کھڑا کرے تاکہ امریکہ کی جو جی ڈی پی ہیں اس میں وہ کنٹریبوٹ کر سکے امریکہ کو آگے لے جا سکے تو ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اچھی خبر بھی ہیں اور ایک طریقے سے دیکھا جائے تو بھارت کے اندر سائی دیسی ویہستہیں کم ہیں امریکہ کے مقابلے جس کے وجہ سے لوگ وہاں جا کر کام کرنا پریپر کرتے ہیں جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آلیا صاحبی ڈسکس کر رہی تھی کہ بھارت کی آبادی جو ہیں وہ اس سمجھ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اتنی زیادہ جوب کریٹ کرنا کم سمجھ میں وہ بھی ممکن نہیں ہے اس کے لئے بھی سرکاروں کو لمبی پلاننگ کرنی پڑتے ہیں لمبا کام کرنا پڑتا ہے جب جا کر جوب ملتی ہیں تو اسی وجہ سے بھی جو ہے نا لوگ دوسرے دیسوں میں جا کر کام کرنا پریپر کرتے ہیں باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیاواز